شیر شاندار آغاز شاندار آغاز آمیر کاؤٹ آٹ پال کے ساتھ آغاز کے مرممنٹ با مقام جب بھی اس کی پلاس کی جانے ہنجی کرنا ہے اوہو بہترین اس سیزن کا نہیں اس سیزن پر دعا دعا اوہ آؤٹسائیڈ ہے جس مرتبہ اور بھاری کنارہ لگا ہے شاڈ کیلہ چاہتے تھے لیکس سائٹ کی جانب لیکن بیک وڈ پائنٹ کی جانب آصف خضر والیکم اسلام میرے پیارے دوست ویلکم کریں گے آپ کو ہو مائی گوڈنیس بھاری سیبالی کے نشاند سے آہ بول ہوا میں ہے اس مرتبہ بول ہوا میں ہے لیکن نو فیلٹر ایڈیا میں گرے گی نو فیلٹر ایڈیا میں گرے گی آہ شاڈ کیلے ہیں اس مرتبہ لیکن لانگ آن کی جانب کیلے ہیں اور آہ مائی گوڈ ڈیس مسفیلٹ کر گیا اب نومی بال جائے گا بلال آہ بول ہوا میں ہے اس مرتبہ انسائیڈ ایج اور آؤٹ ہو گئے ہیں ان لکی رہے ہیں موجود ہیں آہ اس مرتبہ ٹاپ ایچ لگا ہے بال ہوا میں بال ہوا میں افضال گیند کے نیچے کیچ پکڑ لیں گے شاندار آغاز یہاں پر حمزہ سیجرال کا پہلی بال پر بریک ٹرو دلوا دیا ہے پاکت مغلے میں جائن کر لیا ہے ویلکم کریں گے ہلکا سفلی کیا فائلے کی جانب گیپ شاٹ ہے گیپ شاٹ ہے بال جائے گا بونڈی لائن سے باہر چار رنز کے لیے اور اوبر کا کھیل جاری اوبر کے بعد آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں اوہ پر کٹ کی ایس مرتبہ بیک پر پائنٹ کی جانب چار رنز کا ہوگا اضافہ شاندار شاٹ تاہیر کے بلے سے آفیس آپ کیسے ہیں الحمدللہ آفیس آپ بلکل حیر حریت سے اللہ کے کرم سے اوہ قدموں کا استعمال بہترین شاٹ کیلہ ہے اس مرتبہ ایکشرا کور کی حاکیب جرال ساتوں آور کر رہے ہیں اوہ بولوگے اس مرتبہ مائی گونڈنس مارٹا گریٹ ڈلیوری شاندار ڈلیوری اوہ بڑا شاٹ چیلہ ہے اس مرتبہ دیم characteristic کی جانب لیکن اتنی شاندار فیڈنگ افظال کی جانب سے اوہ شاٹ یہ سمنتبہ وال مائی گونڈیز کیا ایٹ راپ آسان ضرور کر گیا گرگ شاٹ کے لیے اس مرتبہ بڑا شاٹ میڈ Portugal انترین پیش اس بار بھی ہے دوری اور مرتبہ ایکسٹرہ کور کی جانب زہیب پڑے شاندار فیلڈر ہیں لیکن پہنچ نہیں پائیں گے بال تک اور آؤٹ فیلڈ جو ہے وہ لے رہے ہیں سو ڈاؤنگل ایکسان ایننگ کھیل چکے راجہ بڑے ہاں کالج میں چار چکوں کی مدد سے اور بیک آف دہ ہینڈ شاٹ کے لئے سمرتبہ لانگ آف کی جانے فیلڈر موجود کیچ پکڑیں گے لیکن نا فری ہٹ تھی ہے فری ہٹ تھی افصال بریک تھو کی تلاش اور سلو برون شاٹ کے لئے فیلڈر موجود ہے نومی اوہ مائی گونڈیس ایک اور کی ایڈ راپ ایک اور کی ایڈ راپ آل جائے گا تو کیر ابھی تک بڑی اچھی مطمئن انداز میں بلے بازی کرتے میں نظر آ رہے ہیں شاٹ کے لئے سمرتبہ اور اتنی شاندار فیلڈریک ٹیٹ ہے ڈریک ٹیٹ ہے یہاں پر اوہ سورد سلو برون ایک شاکبر کی جانب کے لئے سمرتبہ اور زہیب مسفلڈ کر گئے کس طرح کا چیلنج جو ہے وہ دیتے ہیں یہاں پر حسین سی سی کو اوہ انساڈ اینج اور کیچ پکڑی ہے محبوب نے واپسی کرنا ہوگی سیٹ کیا ہے اور ایک کروشن پارٹنرشپ جو ہے وہ بریک کی ہے اوہ پیٹ بھی لگیا ہے زوردار اپیل نہ ہٹ آؤٹ ہے جی بریک تھروں کی تلاش سامنا کریں گے زہیب اوہ شاڈ کے لئے سمرتبہ فیلڈر موجود ہے حمزہ فیلڈر موجود ہیں اور آسان سا کیچ جی ہاں جس چیز کے لئے جانے کر رہے ہیں اپنے اپنے گاؤں اپنے شہر کا نام مینشن کرتے جائیں تمام دوست اوہ شاڈ کے لئے سمرتبہ آتے ساتھی فیلڈر موجود ہیں اور آسان سا کیچ بیک تو بیک وکیٹس مورا اباس کیا ڈیفینڈ کر پائیں گے یا ہیٹرک کر پائیں گے اباس اوہ پیٹ بھی لگیا زوردار اپیل ہے لیکن نہ شاندار کیا اتنا ہی اچھا کامبیک کیا ہے اس سور میں اوہ شاڈ کے لئے سمرتبہ فائلہ کی جانب اور بال جائے گا بانڈی لائنٹ سے باہت چھے رنس کے لئے کم کریں گے پیارے بھائی کو ہش شامدیب کہیں گے اور اس مطافہ لو رہا شاڈ کے لئے دائرے کے دری رن آٹ کا جیس ہے اور جی ہاں آٹ ہو گئے ہیں آٹ ہو گئے ہیں یہاں پر کیس اور آٹ ہو کر پاویلین واپس جانا ہوگا شاندار فیلڈنگ حمزہ کے تین آورز ہوئے ہیں جی حمزہ کے تین آورز ہوئے ہیں ابھی تک شاڈ کھیلے اس مرتبہ لیکن ایک شرا کور کی جانب چار رنس کا ہوگا اضافہ گیپ شاڈ کھیلہ ہے حسل کر چکے ٹیم اچھ اسی کمہ اترا کے لئے اور بورڈ کر دیا اس مرتبہ لیکس رم کو ٹارگٹ کیا اور پراس دالا ایک سو سولہ رنس ہوگی ہیں جی بھی تک شاڈ کھیلے اس مرتبہ اس کے لئے کی جانب اور گیپ شاڈ ہے یہ گیپ شاڈ ہے آکیب چلال دوبارہ سے اور بورڈ ہو گیا اس مرتبہ بورڈ ہو گیا اس مرتبہ اور ٹارگٹ ہے وہ سیٹ کرنا چاہتی ہے ٹیم ایک کے چلنجرز اور شاڈ کھیلے اس مرتبہ لیکن ایک شاڈ کبر کی جانب ہے نو فیلٹر ایریا میں گرا ہے یہ بال دو رنس کی کال ہے دو رنس کی کال ہے منع کی ہے حمزہ نے حمزہ نے نو کیا ہے کرکٹ اسوسییشن کے تعاون سے مرکت کیا گیا یہ ایونٹ ہے شاڈ کھیلے لانڈوان کی جانب موجود ہے شاکیل اوہ مس فیلٹ کر گیا ہے مس فیلٹ کر گیا ہے آن پر شاکیل جسلا کیا تھا ٹیم ایک کے چلنجرز نے شاڈ کھیلے سی دیبلے سے شاندار شاڈ ہے یہ کلاسیکل شاڈ سچا کلاسی شاڈ بائی حمزہ بال چاہے گا ماؤنڈی سے باہر لاسٹ آور ہے جی لاسٹ آور ہے لاسٹ آور ہے شاڈ کھیلے ایکسرہ کبر کی جانب شاندار شاڈ ریزوان کے بیلے سے بال چاہے گا ماؤنڈی لائن سے باہر چارنز کے لیے اور ایک اچھا آور ابھی تک بلکل جاری ہو ساری ضرور تھا لیکن اچھا اختتام غاز کیا تھا اس آور کا شاڈ کھیلے اس مرتبہ لانڈ آن کی جانب گراؤنڈ شاڈ ہے آف عمل کر گئے ہیں ہاں پر فیڈر لیکن امران آئے ہیں اپنے سپیل کا دوسرا آور کروانے سامنا کریں گے جنید اوہ شاڈ ایکسرہ کبر کی جانب روایتی انداز ٹپیکل جنید بال جائے گا باؤنڈی لائن سے باہر چیرنز کے لیے شاڈ کے لیے اوہ شاڈ کے لیے اس مرتبہ ویلڈر موجود ویلڈر موجود ریزوان کیچ کر گے ڈروپ کیچ ڈروپ اوہ اس مرتبہ آؤٹسائیڈ ہے جو ہے باری کھنا رہا باک ویلڈ کی جارے اور بول جائے گا باؤنڈی لائن سے باہر دو کیچیز آپ ڈروپ کریں گے ان کے تو یہ تو بالکل واپ نہیں کریں گے پیٹ ملے گیا زوردار پیل آؤٹ کرار دے دیئے گئے اس مرتبہ آؤٹ کرار دے دیئے گئے آؤٹ کرار دے دیئے گئے فورٹی تھری ایمس بہت اللہ تاگیا آؤ شاندار سوینگ اس مرتبہ شارٹ کے لئے ایکسا دیتا ہے ایکسا دیتا ہے ایکسا کبر کی جانب لیکن فیڈر کیری نہیں کرسکے اس کو فیڈر کیری نہیں کرسکے اور لیٹسی ایمپائرز کال لیٹسی ایمپائرز کال ایک گھنٹے کی گیم ابھی باقی ہے سو ڈیرڈ سے دو گھنٹے تکریبہ لگ جائیں گے میں آؤ اوٹ سائیڈ ہے جس مرتبہ اور بول جائے گا تھرڈ میں کی جانب یہ اگیا جانب چار بقائدہ پہنے رہے ہیں دوے کمکیٹر رسانہ جانب اس نے بہت سنایا گونی آؤ کٹ گیا اس مرتبہ شارٹ کے لیکسا کبر کی جانب اور فیڈر موجود ہے لیکن میس فیڈ کر گیا ہے میس فیڈ کر آؤ شارٹ کے لیکسا کبر کی جانب بہترین شارٹ ہے گیپ شارٹ ہے بول چائے گا مونٹی ٹارگٹ ہے ون فورٹی تری کا آؤ شارٹ کے لیکس مرتبہ میڈ وکڈ کی جانب آؤ مائی کورڈنیس یہ کیچ ضرور ہو سائی پچاسی رنز میں چود میں آور کا کیل جاری ہے جی قدموں کا استعمال شارٹ کے لیے سی دے بلے سے اس مرتبہ فینڈر موجود ہے لیکن بال جائے گا باؤنڈی لائن سے باہر چھے رنز کا ہوگا اضافہ شاندار چکلہ ہوگیا رہ دینامہ آؤ شارٹ کے لیے زوردہ شارٹ ہے گیپ شارٹ ہے ڈی میڈ وکڈ کی جانب چار رنز کا ہوگا چھے رنز کا ہوگا یہ تو انہی دیر باہر بیٹھا رہے ہیں قدموں کا استعمال شارٹ کے لیے یہ بھی گیپ شارٹ ہو سکتا ہے جی ہاں ڈی میڈ وکڈ کی جانب دوسرے آؤ بھاری کرا رہا اس مرتبہ تھرڈ بین کی جانب گیا ہے یہ بال اور بال جائے تیس چاہیے یہ مقابلہ جیتنے کے لیے ٹیم کموترا کو شارٹ کے لے سیدھے بلے سے اور بال جائے گا باؤنڈی لائن سے باہر چار رنز کے لیے سچا فائنل میں کوالی فائے کر چکی ہے ابھی تک آؤ بول لوگ اس مرتبہ آؤ وکس جرال نے پچپین رنز کے اکشاندار ہی نہیں کھیلے کے بعد پویلین واپسی کرنا ہوگی اس مرتبہ پویلین واپسی کرنا ہوگی اس مرتبہ آکیب جرال کو فیڈ پلیسمنٹ میں چینی کی گئی ہے شارٹ کے لے اس مرتبہ اور گیپ شارٹ ہے ٹیم اڈوکٹ کی جانب چار رنز کا ہوگا ازافہ ایکیس رنز بزید باقی ہیں ایک بیس مولے بیس رنز جائے آؤٹ میں دو اوہ کٹ گیا اس مرتبہ گیپ شارٹ ہے پوائنٹ کی جانب چار رنز کا ہوگا مزید ازافہ یہ سمی فائنل مقابلہ جیتنے کے لیے سولہ رنز باقی ہیں دلچسپ مقابلہ اوہ سائیڈ اینج اوہ بائی کونٹس کیچ دروپ کر کے رزوان نے لیکن مزید ایک وکٹ حاصل کرنا ہوگی اس مائچ میں واپسی کرنے کے لیے شارٹ کے لے اس کے لے کی جانب کیپ شارٹ ہو سکتا ہے یہ جی ہاں بال جائے گا بارڈی لائن سے بائٹ چار سامنا کریں گے شکیل اوہ بڑے شارٹ کی تلاشتی بڑے شارٹ کی تلاشتی شان سے موجود سامنا کریں گے آتی فاتھی اوہ شارٹ کے لے ایک سا کمر کی جانب ونڈر موجود گیک ڈروپ کر کے مائک گونڈنس ایک روی خوالے تین باقی اوہ شارٹ کے لے فائلے کی جانب چار رنز کا ہوگا اضافہ ایسی کے ساتھ میچ وین کر لیا یہاں پر ٹیم حسین سی سی کبھو اترانے اور کوالیف آئی کر لیا ہے فائنل کے لیے جہاں پر وہ ٹکرائیں گے گیگل لائن سے انشاءاللہ پہر کسی دیں